السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری ویسر لی امری وہلو الاقودہ تمل لسانی یفقہ قولی رب سدن علم اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین ظالم کو ظلم سے رکنا بھی امر بالمعروف اور نہیں المنکر کے دھمرے میں آتا ہے جہاں ظلم بھڑ جائے وہاں عذاب اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ناراض کی ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے رکا جائے اس کی اصلاح کی جائے اس کو سمجھایا جائے نہیں مانتا تو عدالت کو بتایا جائے لیکن کسی کو ظلم کا تہوہ دے کر خاموش نہیں رہنا چاہیے حضرت جعور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے خواہ ظالم ہو یا مظلوم اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے رکے تو یہ ظالم کی مدد ہوگی اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے اسے مسلم نے روائب کیا ہے جس مسلمان کو دین کا جتنا بھی مصدہ معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ اسے آگے پنچائے آج کل تو اس ذمہ داری کا فیضہ بڑی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو دین کا علم بتائیں جو کچھ سیکھ ہے آگے لوگوں تک پنچائیں موبائل کا صحیح استعمال کریں اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لیں اس وقت کو ضائع مت ہونے لیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمیں سے روایت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی باتیں دوسرے تک پنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس سے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عمر بن معروف اور نہیل منکر کی فضیعت کے بارے میں بعض لوگوں کی غلط فہمی دور سمائی ہے اس کے بارے میں حضرت خیص رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بات سمایا لوگو تم یہ آئیت لاوت کرتے ہو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو جب تک تم خود راہ راست پر رہو گے تب تک کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کوچھ نفصان نہیں دے سکتی سورة المائدہ آیت نمبر ون و فائل تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہنے لگے کہ حلانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ رکھیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب ناظر فرما دے اسی ابودعود نے روایت کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آج کل ترہ ترہ کے عذابت ہیں کیونکہ ظلم بے حد بڑھ گیا ہے اور اس کو روکنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں اور سورة المائدہ کی آئیت کا مفہوم یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیل منکر کے بعد اگر کوئی شخص گمراہی پر قائم رہتا ہے تو اس کی گمراہی عمر بالمعروف اور نہیل منکر کا کام کرنے والے پر نہیں ہوگی اس کو نقصان نہیں پلچائے گی جنات نے بھی قرآن پاک سننے کے بعد اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی اور برائی سے رکا تو مطلب یہ کہ انہوں نے بھی عمر بالمعروف اور نہیل منکر کا کام کیا جا کے جناب سے کہنے لگے اے ہماری قوم اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر امان لاؤ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا اور ددناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا اور جو کہ اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی کی سوا اس کا کوئی یارو مددکار نہیں ہوگا وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں جب کسی جگہ پر نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے رکنے والا صرف ایک ہی فرض یا ایک ہی گروہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرض یا گروہ نہ ہو تو اس فرض یا گروہ پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا فرض این ہے اور گھر کا جو سرپرست ہے یعنی والد ہے اس کے اوپر بھی گھر کے دوسرے افراد کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض این ہے والد کی عدہ موجودگی میں والدہ پر اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا فرض این ہے ملک کے حکمران پر پورے ملک میں صوبے کے حکمران پر صوبے میں اور تحصیل کے حکمران پر تحصیل میں اور گاؤں کے جو پنچیتی ہیں سربراہ ہیں ان کے اوپر گاؤں میں نیکی کا حکم دینا اور رائے سے روکنا فرض آئین ہیں فرض آئین کا مطلب کہ نہ کرنے پار کفائیت نہیں ہوگی بلکہ پکڑ ہوگی اس کے اوپر فرض ہے تبکہ پورے ملک میں یا پورے شہر میں کچھ لوگ امر بل معروف اور نحل منکر کا کام کر لیتے ہیں تو کفائیت ہو جاتی ہے لیکن یہ جو لوگوں کی لس بتائی گئی ان کے اوپر فرض آئین ہو جاتا ہے ان کے نام کرنے پر کفائیت نہیں ہوگی صورت التحریم آیت نمبر سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو اس ساق سے جس کا اندن لوگ اور پتر ہے جس پر بڑے ترشو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی نخائط اہم ذمہ داری کی طرف توجود لائی کہ اپنی اصلاح کرو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا احتمام کرو تاکہ یہ صاحب جہنم کا اندر بننے سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ کیسے تم نے خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے اپنے بچوں کی صحیح دین کے مطابق تربیت کرنی ہے آپ کے بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں ان کے تربیت اسلام کے مطابق کریں ان کی دینی تربیت ہوگی تو دین کا تو وہ کام کریں گے ہی لیکن دنیاوی تربیت میں بھی بہت زیادہ سمیدار وہ کہلائے جائیں گے آپ کا عدد و اسلام کریں گے ان کو دین کا پتہ ہوگا آپ کی آنکھوں کی تھندک بنیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا جو دور ہے اس دور میں دنیاوی تعلیم زیادہ اور دینی تعلیم کم ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے میری بیٹی ڈاکٹر ہے میرا بیٹا میری بیٹی وکیل ہے تو اس طرح کے عہدے بتاتے ہوئے زیادہ فخر بہسوس کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی ضروری ہے لیکن سعزاد دینی تعلیم بھی ضروری ہے زیادہ فخر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کتنا دیندار ہے ہمارے بچے میں کتنی انسانیت ہے ہمارا بچہ کتنا اماندار ہے یہ ہے فخر کی بات تو بچوں کے اوپر عمرو نہیں کا کام کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہن جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو اور دہ سال کی عمر کے بچوں میں نماز سے فرصال دیکھو تو انہیں سرزنش کرو یعنی ان کے اوپر ڈان ڈپٹ کرو لیکن یہ نہیں کہ بچہ ہی ترپ جائے ظلم تو نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند لیکن اتنا اتنی سی دان کے وہ پڑھنے لگتے ہیں نماز بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی ان سے روزے رکھوائیں شروع میں چری روزے رکھوا دیں بڑے ہوں تو ان کے اوپر روزے رکھنے کی سختی کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں سروایت ہے کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اغاہ رہو تم سب کے ساب حاکم ہو اور تم سے اپنے متحصوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا حکمران لوگوں پر حاکم ہے لہذا اس سے سارے لوگوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا مرد اپنے گھر ورنوں پر حاکم ہے لہذا اس سے گھر کے تمام افراد کا حساب لیا جائے گا عورت اپنے شہر کے گھر اور اس کے اولاد پر حاکم ہے لہذا اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے لہذا غلام سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر سنو تم سب ذمہ دار رہو اور تم سب اپنی اپنی رائط کے مطابق جواب دے ہو اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے تو عمروں نہیں کہ کاموں سے غافل نہیں ہونا چاہیے اسے غفلت نہیں بڑھنی چاہیے آپ سے آپ کے بچوں کی تربیت گلت ہوئی صحیح ہوئی پاس جو تھا آپ کو دین کا اتنا پتہ نہیں تھا لیکن جب کہ آپ کو دین کا پتہ چل جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ سب سے مقدم کام سب سے پہلا کام بچوں کی اسلامی تربیت کرنا ہے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں آہیسہ آہیسہ بچوں کو دین کی تسلے کی آئیں اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اور جو بچوں کی تربیت میں کمیاں کوتائیاں رہ گئیں آپ سے صحیح پرورش نہیں ہو سکی دین کے مقابق پرورش نہیں ہو سکی اب آپ کو دین کا پتہ چلا آپ پشتہ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے تربیت کرنی تھی جو ہم نہیں کر سکے تو اللہ تعالی سے بھی معافی مانگ گیاں اور اپنے بچوں سے بھی معافی مانگ لیں یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس کا قصور ہوتا ہے وہی معافی مانگتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے میدانی محشر میں قیامت والے دن آپ کا گریبان پکریں اللہ تعالی سے شکایت کرے کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری تو گروہ تھی ایسی ہوئی کہ جس میں اسلام کی تربیت نہیں تھی ہمارے والدین نے تو ہمیں دنیا کی تعلیم دلوا دی تھی لیکن دین کی تعلیم نہیں دلوای تھی ہمارے والدین نے ہمیں انسانیت نہیں سکھائی تھی انہوں نے ہمیں سچ بولنا نہیں سکھایا تھا انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ کسی سے زیادی نہیں کرنی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا اتنی شقایات کا انبھار جبکہ آپ کے بچے یہ آپ کے اوپر لگا دیں گی تو اس وقت کیا ہر ہوگا کیا کیفیت ہوگی کیا جواب ہوگا آپ کے پاس تو جو آفرت کی فکر رکھتے ہیں جو آفرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کا اپنے لیے صدقہ ایزاریہ بناتے ہیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی ایک اچھا انسان بناتے ہیں اور ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ شروع میں تو آپ نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا نہیں لاپروہی میں دنیا کے عشر شرط میں اپنا تائم گزار دیا اور جب بڑے ہو گئے تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریں اور پریشانی میں اپنا وقت ضائع کریں کہ ہمارے بچے اچھے کیوں نہیں ہیں فرما بردار کیوں نہیں ہیں نماز کیوں نہیں پڑتے بچپن میں ان کو نماز کا شوق نہیں دلایا عادت نہیں ڈالی تو جب بڑے ہو گئے تو پھر آپ پریشان ہیں اب کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں تو بچوں کو نماز کی عادت ڈالی دیں لیکن بڑے ہو کے وہ گمراہ ہو گئے تو والدین کو چاہیے گی وہ پریشان نہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے اچھے مید رکھیں کیونکہ آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا فرض این والی ذمہ داری پوری کر دی تھی تو اب دنیا کی ذنت دیکھ کر وہ ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں وقتی طور پر اس طرح کی کام کرنے لگے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک بھی ہو جائیں گے وہی ان کی جو روٹین پہلے تھی وہ واپس زور آئے گی ایک نہ ایک دن لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں اور حمد نہ کھاریں بچوں کو آہستہ آہستہ آہے بگاہے کچھ نہ کچھ کہتے رہیں سمجھاتے رہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو تو نا امید نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اللہ تعالیٰ کے کرم کی ہمیشہ امید رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو نصیت کرتے ہی رہنا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی پروش میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اپنے بچوں سے معافی مانگ لیں تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ آپ بری الزمہ بھی ہو جائیں گی آپ کی پوچھنی ہوگی کیونکہ آپ کے اوپر جو حق تھا جو بچوں کا حق تھا وہ آپ نے ان سے معافی مانگ لی انہوں نے آپ کو معاف کر دیا اور حکمرانوں پر عمر بالمعروف اور نحل منترک کا نظام قائم کرنا فرضی آئین ہے نہ کرنے سے ان کی کفایت نہیں ہوگی وہ بری الزمہ نہیں ہوں گی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان کا فرض ہے کہ اس میں داری کو وہ بخوبی نبھائیں اگر ملک میں دینی نظام کی طرف وہ جو نہیں دیں گے اپنی کرسی اپنے اہدے اپنی شہرت کے چکر میں ہی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت والے دن وہ خضور جواب دیں گے جیسے والدین پر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا فرض ہے جیسے ہی حکمرانوں پر اپنی عوام کی تربیت کرنا فرضی آئین ہے جسے کہ صورت الحج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے گا جنہیں اگر ہم سمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں ذکار دیں نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے رکھیں یاد رکھو تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اقتدار بخشا یعنی جس کو حکومت کی ذمہ داری دی اس کے لئے حکم ہے کہ وہ نماز قائم کریں نیکی کا حکم دیں برائی سے منع کریں ذکار دیں ان کی سب سے بری ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں برائی سے منع کریں ایسے قانون نافذ کریں اسلامی قانون ہوں پھر اس ملک میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی امن ہوگا سکون ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انایات ہوں گی وہی ملک ایک کامیاب ترین ملک ہوگا جس سے کہ سعودی ایریبیا ہے وہاں پہ سارے کے سارے قانون جو ہیں وہ اسلامی قانون ہیں وہاں پہ ذکار کا حکم ہے وہاں پہ عورتیں بے آئی والے کپڑے نہیں پہن سکتی مکہ مدینہ میں عورتیں پردے کے ساتھ پورے مکمل پردے کے ساتھ نکلتی ہیں سلطے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں سلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدوکو نافذ کرو قریب والوں پر بھی اور دور والوں پر بھی اور حدود نافذ کرنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا دار نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ملک کے حاکم پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا اس کے لئے عمرو نہیں کا کام فرض آئین ہے اسی طرح علماء پر بھی یہ کام فرض آئین ہو جاتا ہے ان کا فرض ہے ان کی چھٹی ان کی رخصت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عمرو نہیں کا کام نہیں کریں گے خاص طور پر اس وقت جبکہ ان کے علاوہ کوئی اور عالم وہاں پہ کسی شہر میں کسی گاؤں میں کسی قصبے میں کسی صوبے میں موجود نہ ہو تو ان کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ عمرو نہیں کے کام کے اوپر پوری کی پوری توجہ دیں صورت العمران آیت نمبر ون و فور میں اللہ تعالیٰ سماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو فلائے کے طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور بڑے کاموں سے رکے اور یہی لوگ فلا اور نجات پانے والے ہیں تو یہ جماعت کون سے ہونی چاہیے علماء کی جماعت ہونی چاہیے ان کا ایک خاص مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے عمرو نہیں کا کام ہر جگہ کرنا ہے یہاں تاکہ اگر حکومت بھی کوئی ایسا قانون نافذ کر رہی ہے جو شرعہ کے اثلاث ہے تو ان کا کام ہے کہ وہاں پہ عمرو نہیں کا کام کریں نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہمیں سے وائد ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار کسی آدمی کو لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے نہ رکے جب اسے دین کی بات کا علم ہو تو راضی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حدیث بیان کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بہت سے گلت باتیں دیکھتے رہتے ہیں اور منع کرنے سے دھرتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہیں تو جس کو بھی دین کا علم ہو انہیں پتہ ہو یہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دین کے خلاف ہے کہ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی کے عہدے کی پروار نہ کریں حق بات حسن سلوک کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ دوسروں کو کہہ دیں جبکہ حکومت زبردستی بھی کر سکتی ہے ان کو جتنا بھی اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنے اپنے حساب سے دوسرے کی اوپر عمرو نہیں کا کام زبردستی بھی کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بعد ولی اپیسوڈ میں ہم فضل قفایہ کے بعد میں بات کریں گے واقفر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ